بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو کیمے کے کوفتے بنانا سکھاؤں گی اس کے لئے ہمیں تین عدد پیاس چاہیے تین عدد ٹوماتر اور یہ لسن ادرہ کا پیسٹ بنا لیا ہے ایک چمچ ہمیں چاہیے پنک نمگ آدھا ٹیلو فل ہمیں چاہیے ہلدی ہمیں چاہیے ریٹ چلی اور ایک ٹیبل سپون ہمیں چاہیے گرم سالہ اور ایک کیلو ہمیں کیمہ چاہیے سب سے پہلے ہم پیاس کارتے ہیں اور اس کو تیل میں پرائی کرتے ہیں الکا ساتھ ہم نے ادھی پیالی اس میں تیل ڈالا اور اس میں کیاز ڈال کر اس کو ہلکا سا پھرائی کرنا اس کو ہلکا سا پھرائی کرنا اس کو ہلکا سا پھرائی کرنا جب اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہوگا پھر ہم اس میں ادھرو کر لسن کا پیسٹ ڈالیں گے یہ ایک چمچ ہم اس میں لسن ادھرو کا پیسٹ ڈالیں گے اس کو ہلکا سا پھرائی کرنا اور جب کھوڑا سا اس کا کلر چینج ہو جائے ہلکا سا تو اس میں ہم پانی ڈال دیں گے ہلکا سا پھرائی ہو گئے لسن اپرک بھی اور پیاس گیا اس میں ہم آدھی پیالی پانی ڈالیں گے اب ہم اس میں چیت ملک ہلک اور یہ ریڈ چیلی ڈالیں گے سالے پھرائی اس کو دو سے چار منٹ آپ پکنے دیں اس کے بعد ہم نے اس میں ٹماٹر ڈالنے ہیں ہم نے ٹماٹر کو کھا لینا ہے اس کا پیاس گل گیا ہے اب ہم نے اس میں ٹماٹر ڈال دیں گے چوٹا سا پیاز لے کے اس کو بریج سا چوب کر لینا ہے ملک اور ایک چمچ ہم نے لسان ادرا کا پیسٹ لے لینا ہے ایک چمچ اسے وہ دالا اور یہ پھنٹر مبک ایک چمچ یہ چیت لیا ہے آپ نے پی سی ہوئی اور کرش کی ہوئی دونوں داننے نہیں سکتے اور یہ ایک چمچ ہم نے گرم سالہ ڈالنا ہے اور یہ ایک ٹی سپون ہم نے ہلگی لینا ہے اور یہ ایک ٹی سپون ہم نے ہلگی لینا ہے ہم نے ہلگی لینا ہے پہلے بھنے ہوئے چنیا آپ نے لے لینا ہے اس کا پودر بنا لینا ہے یہ دقریبا آدھی پیالی سے تھوڑا سا کم ہے ہم نے اس میں ایڈ کیا زیرہ تھوڑا سا دال لینا ہے لیور کے لیے اب ہم اس کو مکس کریں گے اچھے ٹھیکی سے اس کو مکس کر لینا ہے دونے ہوئے چنے کے جگہ آپ اس میں بیسن بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہر کاسا اس کو فرائی کریں بیسن کو خوش کے بیسن ہلکی سی آگ پہ ہلکا ساپ اس کو فرائی کر کے وہ بھی دار سکتے ہیں ہمارا کیما کوفتوں کے لیے تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کے پاک پہ منا لیں گے اس کو پانی کوش کھونے کے بعد اچھی طرح فرائی کر لینا ہے تو ہمارا مسالہ تیار ہو جائے گا کس پٹ کھونے میں گیا ہے سکتے ہیں کس پھنی میں pequeña دیکھا دیکھا یہ ہم کوفتوں کو بوائل کرنے دکھیں اس کو آپ فرائی بھی کر سکتے ہیں بوائل بھی کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو بوائل کروں گی اور جب اس میں پانی ڈالنا ہے تو اس بات کا خیال رکھیں اس کو بلکل ایک سائیڈ پر پانی ڈالنا ہے کوفتوں کے اوپر بلکل پانی ڈالنا تاکہ یہ ٹوٹیں ایک سائیڈ سے ان کے پانی ڈال دیں اور ان کو بوائل کرنے کے لئے دکھنے دکھنے دیکھیں بوائل کرنا ہے پورا بلکل نہیں دینا کیونکہ جب ہم نے پورا دیا تو جب اس میں بھاپ بنی ہے تو کوفتہ ٹوٹ جائے گا اس کو ہم نے آف دلکل کے ساتھ بوائل کرنا ہے اور تقریباً دس منٹ تک آپ اس کو پکا لیں جب یہ بوائل ہو جائے گا تو بھی ہم اس کو ہوتا ہوں ہم اس کو ہم اپر سے ہوتا ہوں ہمیں کوفتہ بوائل ہو گیا ہمیں 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 کوفتہ ہمیں 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 کوفتے اس میں غرم صلاح کریں گے گرم صلاح یہ آج کا مینیں ہی تیار ہو گئے موسیقی